اسلام علیکم کیپریکونینز میں ہاریس ازمیگ پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچیز لے کر یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کیپریکونینز دو بڑے واقعات سولر سسٹم میں ہونے والے ہیں ایک تھرڈ جون کو ہوگا مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کے شورٹ ٹرم پلانٹس کی جو افادیت ہے جو فیولنگز ہیں وہ میکسیمم ہو جائیں گے بینس آلریڈی اپنے گھر میں چل رہا ہے وہ اس کا نکتہ ایروج ہے مرکری جمنائی اینگل پر ڈائریکٹ ہوگا وہ اس کا نکتہ ایروج ہے مارس ایریز اینگل پر ہوگا وہ اس کا نکتہ ایروج ہے سن مرکری کے ساتھ مرکری کو مزید ڈیویلپ کر رہا ہے تو یہ شورٹ ٹرم پلانٹس اپنے میکسیمم لیولز پر ہیں جو آپ کی زندگی کے ساتھ یا کم از کم آٹھ شعبوں کو روشن کریں گے سب تفصیل اس ویڈیو میں میں بیان کروں گا بہت مفید ٹائم چل رہے ہیں فصل بہار چل رہے ہیں بٹ چار جون سے سیٹرن نام کا پلانٹ جو آپ کو رول کرتا ہے وہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر کمزور ہو جائے گا ریٹرو گریڈ ہو جائے گا اور اس کی کمزوری آپ کے آڑے ضرور آئے گی یہ ایک بڑا واقعہ ہے جسے آپ اگنور نہیں کر سکیں گے یہ ایک لمبا واقعہ ہے جو تئیس اکتوبر تک چلے گا چار جون کو ریٹرو گریڈ ہو کر سیٹرن تئیس اکتوبر تک ریٹرو گریڈ رہے گا اور اس کے جو اثرات آپ کی زندگی پر آئیں گے وہ بھی غیر معمولی ہیں آپ انہیں اگنور نہیں کر پائیں گے پہلے اچھی خبریں سن لیجئے آپ کے لیے مارس آپ کے فورتھ اینگل پر ہے وہ فورتھ اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے اس وقت پراپٹی میں انویسٹ کرنا اس وقت کمپیٹیشنز میں حصہ لینا اس وقت نئے گھر کی تازین و آرائش کرنا نئے گھر میں شفٹ ہونا ایریا وائز شفٹ ہونا کنٹری وائز شفٹ ہونا ملٹی ٹاسکنگ کرنا یہ سب آپ کو راس آئے گا یہ سات ہفتوں کا ٹائم ہے چوبیس اپرل سے چوبیس مہی سے شروع ہوا ہے یہ لمبا چلے گا آپ کے دوسرا مرکری ڈائریکٹ ہوا ہے آپ کے سکس اینگل پر وہ آپ کے ہیلتھ کا ریپریزنٹیو ہے آپ کی مائنڈ کا ریپریزنٹیو ہے آپ کے بولنے کا آپ کے پبلک ایمیج کا آپ کی ایجوکیشن کا آپ کی کمیونکیشن کا آپ کی کونسنٹریشن کا آپ کی ڈاکومنٹیشن کا ریپریزنٹیو ہے اس کا ڈائریکٹ ہونا اس طرح اس کے سارے فواج دے گا جو میں نے ابھی گنوائے اور اس کی سٹینٹھ ڈبل ہو جائے گی جب وہ سورج کے ساتھ ہے سورج ابھی بیس جون تک ادھر ہی رہے گا مرکری کے ساتھ ہی تو سورج اور مرکری کی سٹینٹھ ہائر ایجوکیشن کو بہت سپورٹ کرے گی سٹوڈنٹس کو بہت سپورٹ کرے گی آئی ٹی فیلڈ والوں کو بہت سپورٹ کرے گی سوشل میڈیا والوں کو بہت سپورٹ کرے گی کرییٹیو کیپریکونینز کو بہت سپورٹ کرے گی بینکرز کو بہت سپورٹ کرے گی ڈیلرز کو بہت سپورٹ کرے گی سٹاک ایکچینج ایجنٹس کو بہت سپورٹ کرے گی تو یہ اس طرح کے بینیفیٹ وینس فیمیل کیپریکونینز کو بہت سپورٹ کرے گا وینس اس وقت آپ کے ففتھ اینگل پر ہے یہ فیمیل کیپریکونینز کا میکسیمم ریپریزنٹیو ہے ایسی خواتین ایسی بہن بیٹیاں جو گھروں میں رشتوں کے انتظار میں تھی رشتے مجسر نہیں تھے لائپ پارٹشپ میں کچھ ہیزیٹیشن تھی میرٹس ڈیکریز ہو گئے تھے ایموشنل سکنس تھی کنیکشنز ڈیویلپ نہیں ہو رہے تھے شکوک پیدا ہو رہے تھے دل بجھا ہوا تھا یہ سب ٹرنٹی ایٹھ آف مئی سے رپیر ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہ مزید پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا بیوٹی لونگ نیچر پرپوزلز کا آنا سکسیسفل رہنا آفٹر دا میریج سیچویشنز پازیٹیو ہونا ہاؤس وائیوز کی رسپیکٹ میں اضافہ ہونا ان کا لکی ہونا گھر میں خیر اور برکت عورتوں کی وجہ سے پیدا ہونا کیپریکونین عورتوں کا اپنے کیریئر میں گروت کرنا اپنی سٹڈیز میں گروت کرنا these are all possible اور نیچر وائیز بھی اچھی ہونا پولائیڈ ہمبل سیکریفائزنگ لونگ ہیومرس یہ سب بھی پوسیبیلٹی یہ سب اچھی چیزیں جب تک چلیں گی جب تک سیٹرن آپ کو تنگ نہیں کرے گا یہ چیزیں شورٹ ٹم ہیں وینس تین ہفتے رہے گا مرکری کچھ ہی دن رہے گا مارس چھ سات ہفتے رہے گا پھر یہ ساری چیزیں میڈ آف جولائی میں ایورج ہو جائیں گی یہ جو اتنی بھی نکتہ ہے روج پر چیزیں میں نے ابھی گنوائی ہیں یہ میڈ جولائی تک ایورج پر آ جائیں گی جب یہ ایورج پر آئیں گی تب وہ سیٹرن سر اٹھانا شروع کرے گا آپ کے لیے سینسیٹیوٹیز پروڈیوز کرے گا آپ کی نیچرل سکیلز نیچے جائیں گی آپ کا سکسیس ریشو ڈاؤن ہوگا آپ کی پرسنیلیٹی اٹریکشن ویک ہوں گی آپ کے ہاں سورس آف انکم کرائسز یا سورس آف انکم کمی کا شکار ہوں گے اگر آپ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں تو تھوڑی اگر آپ ایک ہی سورس آف انکم پر ریلائے کرتے ہیں تو زیادہ ٹرابلز آ سکتی ہیں اور اسی طرح ایریٹیشنز سینسیٹیوٹی اگر کوئی کیپریکونین بائی برث سٹرانگ سیٹن کے ساتھ پیدا ہوا تو اسے کم ایشوز ہوں گے اگر کوئی کیپریکونین بائی برث بھی ریٹرو گریڈ آف سیٹن کے ساتھ پیدا ہوا تو اسے زیادہ ایشوز ہوں گے اس کے ایشوز ہڈیوں میں درد کی صورت میں میدے کی خرابی کی صورت میں یہ گردن سے اوپر کے تمام آزام حساسیت کی صورت میں سامنے آئیں گے وہ اپنے ریلیشنشپ کو بھی چلانے میں سٹرگل کرے گا اور اسی طرح کی کمپلیکیشن اسے اپنے کیریئر یا ریزرورز کو مینٹین کرنے میں بھی سامنے آئیں گی مطلب اسے ایکسٹر آفٹ وہ چیزوں کو جج سہی انداز سے نہیں کر سکے گا اس کی سٹرگل بڑھے گی دیز آر آل پاسیبیلٹیز اس کا ایک بہت سٹرانگ سلوشن ہے جو پچھلے اکیس سال سے میں اپنی اسٹرالوجی کیریئر میں کرتا آ رہا ہوں بلو سفائر ایک ایسا سٹون جس کی انرجیز یا جس کی ریڈییشنز سیٹرن کی ریڈییشنز کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں اور آپ بغیر کسی نقصان کے آگے بڑھ سکتے ہیں ساتھ میں سپیرچول ریمیڈیز کے طور پر سورہ شمس دن میں ایک دفعہ پڑھی جائے اور سورہ تارک رات میں ایک دفعہ پڑھی جائے کالے کپڑے سے اوائیڈ کیا جائے اور سفید رنگ کی چیز کو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پہلے خیرات کیا جائے اس سے ایسا اس سے ایسا کاؤنٹر ایلیمنٹ اپیر ہو جائے گا جس سے یہ والی نیگٹیوٹی سیٹرن کی یہ بھی ریپیر ہوگی یہ جو پوزیٹیو پلانٹس ہیں یہ ایکسٹر ریوارڈز دیں گے پھر اگلے مہینے جولائی میں جب جوپیٹر بھی ریٹو گریٹ ہو جائے گا اس کو بھی بیلنس کرنے کے لیے یہی ریمیڈی کام آتی رہے گی تو اگلے چار مہینوں میں جتنے بھی نیگٹیو ایونٹس ہونے ہیں انہیں صرف بلو سفائر سورہ شمز کا دن میں پڑھنا سورہ تارک کا راد میں پڑھنا ریکاور کر دے گا لیکن اگر یہ ہم نہیں کرتے اور ہم صرف ہیومن کپیسٹی سے اس سولر ایونٹ کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کچھ میڈر ٹربلز سامنے اُبھر سکتی ہیں میری کم بات کو زیادہ سمجھئے اس ان چار مہینوں کو مینٹلی عبزرب بھی کریے کہ ہاریس بھائی جو کہہ رہے تھے یا اسٹرولوجر جو سیٹن کی ریٹو گریشن کا ہمیں ایک فیز بتا رہے ہیں اس سے ہماری ذات پر اثر کیا ہوتا ہے جب وہ اس سال آپ اس کو ابزرب کر لیں گے تو اگلے سال وہ آپ کی نالج بن جائے گی کیونکہ یہ اگلے سال بھی چار مہینے کے لیے ریٹو گریڈ ہوگا اور اگلے سال بھی یہ ایسا ہی بھیہیو کرے گا جو اس سال کرنا ہے یہ کسی ایک ہاؤس میں ڈھائی سال رہتا ہے اگلے سال اس ہاؤس میں تو نہیں رہے گا اگلے ہاؤس میں جائے گا تو تھوڑا بھیہیوئر بدلے گا لیکن یہ بات آپ ضرور ریالائز کریے کہ یہ ایکویریس اینگل پر ہے یہ آپ کا نیکسٹ اینگل ہے جسے ہم سیکنڈ اینگل کہتے ہیں اس سیکنڈ اینگل پر یہ تیس سال کے بعد آیا تھا بہت پروڈکٹیو ہے کیپریکونینز مٹیریلی اس پروڈکشن میں یہ چار مہینے کمزور ہیں ان چار مہینوں کو بھی کیچ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ شمس ضرور پڑھئے سورہ تارک ضرور پڑھئے بلو سفائر ضرور پہنئے وہ چار مہینے بھی سمود ہو جائیں گے that's all from my end کوئی چیز رہ گئی ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں اس کا جواب دوں اپنی دعاوں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا وہ ہماری حوصلہ افضائی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکھے بارے